بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ایڈوکیشنل گالہ ای لرننگ پلیٹ فارم سے سید سجاد حسین حاضر خدمت آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایسی امرجنگ ٹیکنالوجیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے 2021 کے اندر اس ورلڈ کو ری شیپ کرنا ہے اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اب 2020 2020 اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور جو 2021 آئے گا اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آف سسٹم ہوگی اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی تھی جس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اب دنیا کے جتنے بھی سسٹمز ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ بینکنگ ہو چاہے وہ آپ کی کسی بھی سسٹم کو لیں تو وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہا ہے کہ اپنے ٹرڈیشنل سسٹمز سے وہ ایک ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے ناظرین یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ حال ہی میں ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے جس میں اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ پینڈیمک سچویشن کے دوران جو ٹرانزیشن ہوئی ہے ٹرڈیشنل سسٹم سے ڈیجیٹل سسٹم کی طرف وہ سائز میں پہلے سے کہیں گنا زیادہ ہے یعنی موسٹلی جو سسٹمز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اور ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے اندر یہ سارے کے سارے سسٹم اپنے آپ کو جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے اندر انٹر کریں گے ناظرین ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے اندر ایک ڈیجیٹل ورلڈ کریئٹ ہونے جا رہی ہے اور کچھ امرجنگ ٹکنالوجیز جو اس ٹائم یوت ہے اس کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ان سکس امرجنگ ٹکنالوجیز جن کے اوپر زیادہ ڈسکشن کی جاری ہے ہم نے ایڈوکیشنل گالا ای لرنگ پلیٹ فارم کے اوپر ایک بلاغ بھی شیئر کیا تھا جس کے اندر جو سکس امرجنگ ٹکنالوجیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے اندر یہ والی جو ٹکنالوجیز ہیں ان کا کیا رول ہوگا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے اندر جب فائف جی باقاعدہ جو ہے وہ لانچ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی کہ سسٹم اپنے آپ کو ایک ڈیجیٹل ویس سے پیش کریں گے تو وہاں پر ہماری جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان نئی ٹکنالوجیز کو سیکھیں اب وہ نئی ٹکنالوجیز کونسی ہیں ان میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر موجودہ جو دور ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاری ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجن لیکن جب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹکنالوجی کا بہت زیادہ انفلوینس ہوگا تو لہٰذا جو آپ ڈیجیٹل ورل کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو زیادہ فوکس پہ رکھیں اسی طرح سائبر سیکیورٹی ہے اسی طرح بلوک چین ہے اسی طرح آپ جو دیگر پروڈکس ہیں ڈیجیٹل پروڈکس ہیں اسی طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹکنالوجیز ہیں آپ سب سے پہلے ان کے حوالے سے آویرنیس حاصل کریں آویرنیس حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ان ٹکنالوجیز کی طرف لے کر جائیں اور اپنی سکلز کو امپروف کریں تب جا کر آپ ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور نیسٹ جو ایرہ ہوگا اس کے اندر آپ ایک سکسیسفل پرسن کی طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیو ثابت ہوگی ایڈیوکیشنل گالہ ایر لیرننگ پلیٹ فارم سے جڑے رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ